اسلام علیکم نمشکار سریعہ کالنگ گوڈ ایوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوئنٹ او فیو ہمارے ساتھ ہیں جی تاہیر غورہ صاحب کسی تعریف کے معتاج نہیں سر کو سب جانتے ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کو بھی دیکھتے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ سر سر تماشی پاکستان میں ختم نہیں ہوتے ویسے تو خیر آج آپ نے دیکھا ہو جو ہوگا کہ کس طرح سے کل سے بلکہ چل رہا تھا کہ کپک کے جو چیف مینسٹر ہے علی امین گھنڈاپور وہ اسلام آباد آنے کی کوششوں میں تھے کہ آکے پروٹیسٹ کرنا ہے جس طرح طریقے سے ان کو روکنا کی کوشش کی گئی خیر مجھے تو وہ بھی بڑے بھوڑا سا طریقہ لگا کہ ہر طرف سے کنٹینرز لگا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا اس کے علاوہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں اور سندھے میں آئے ایس سی او کی میٹنگ میں بھی وہ شرکت کریں گے اور ایک طرف پاکستان میں یہ حال ہے ساتھ ساتھ زاکر نائک یعنی کہ جسے کہنا چاہیے کہ کوئی کمی رہ نہ جائے تو ہم نے زاکر نائک بھی بلا لیا ان تمام ہی خبروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے مطلب یہ جو کمی کوئی رہ نہ جائے والی آپ نے بات کی تو پاکستان میں کبھی تو اس طرح کے ہنگاموں کی اور اس طرح کے مسائلی کبھی نہیں رہی میں تھوڑا آپ کو اور اپنے ویورز کو یاد دلاتا ہوں میں بہت پہلے نہیں جاتا ہی اسٹی میں نائٹین ایٹی ایٹ کو یاد کر لی گئے جب پرائم منسٹر بنی تھی بینظیر بھٹو اور پنجاب کے چیم منسٹر تھے نواز شریف یہ زیاؤلک کے بعد کا فوری زمانہ ہے تو اس وقت پھر یہ عالم تھا کہ بینظیر کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا ایس پرائم منسٹر پنجاب میں آنا اور پھر اس کے بعد ان کی سرکار بنی نواز شریف کی تو پھر پھر الٹے کام شروع ہو گئے پھر پیپس پارٹی کے حامی وزیر اعلیٰ تھے میاں منزورہ میں بٹو پنجاب میں تو ان کا جانا مشکل تھا وہاں فیڈبل سرکار میں مجھے یاد ہے میرے ایک بہت عزیز دوست جو ڈپٹی کمیشنر اسلامباد اس وقت ہوا کرتے تھے ڈاکٹر اجمل خاند تو وہ بچائرے کہیں اسلامباد سے راولپنڈی کی حدود میں آ گئے تو ان کو گرفتار کر لیا تھا تو ہمیں تب بھی تب تو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا ڈیجیٹل میڈیا بھی نہیں تھا اتنے ٹی وی چینل بھی نہیں تھے تب بھی ہمیں لیے یہ شاکنگ تھا جو نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہوتا تھا تو آج تو ذرا سی بات ہو ایمپلیفائی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو جی شاک ہے اسی طرح کے کام کرنے کا سام پالنے کا شاک ہے پھر وہی سام ان کو ڈسٹے ہیں چاہے وہ مولویوں کی شکل میں ہو اب دیکھیں نا پاکستان میں زاکر نائی کو کسی مولوی نے یا کسی آگنیزیشن نے تو نہیں بلایا وہاں بلایا ہے پاکستان کی ریاست نے ان کو اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ صاحب دور آپ دیکھیں ہندووں کو کنورٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں مسائل کا ایک ہی حل ہے نہ صرف ہندووں کو پوری دنیا کو کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائیں اور وہ بھی ایک اللہ وہ جو ان کا اللہ ہے کرسٹان کا بھی اللہ ایک ہی ہے جیوز کا بھی اللہ ایک ہے مگر وہ اللہ نہیں چاہتے جو اللہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کا بودھ تراشا ہوا ہے وہ اللہ چاہیے اب پاکستان میں پرائم نیسٹر ان کو مر لے اور وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شرم نہیں آتی زاکر نائی کو کہ آفٹر آل وہ بھارت پر پیدا ہو گئے تھے پاکستان بھارت سے نکلنے والی ایک زمین ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک عظیم ملک ہے یعنی بھارت سے جو چینہ ملک تھا وہ وہ اس کو عظیم ملک کراتے ہیں اچھا اب آپ وہ ایسی ایو کی بات دیکھ رہی تھی ایسی ایو میں جیشنکر صاحب آ رہے ہیں اب میں پاکستان کے اچھے بلے صحافیوں کا میں آپٹمزم دیکھ رہا تھا اچھے بلے وہ بچائرے ریزنے بلے کہ جیسے جیشنکر کو پاکستان آ کے وہ برف مکل جائیں کیا رہے لیارت وہ آ رہے ہیں سمپلی ایسی ایو کے سممٹ کے لیے جس طرح یہ گئے تھے غالباً اس وقت پاکستان کے جو بھی وزیر خانجہ تھے جب بھارت میں ایسی ایو کو سممٹ ہوا تھا تو اسی طرح ہو آ رہے ہیں آج جیشنکر جی نے بھارت میں کہہ بھی دیا کہ بھئی میں کوئی پاکستان میں پاکستانیوں سے بات یہ کرنے کے یہ نہیں جا رہا میں تو وہاں پہ جا رہا ہوں کہ بھئی مجھے تو ایسی ایو کے سممٹ میں جانا ہے اور ایسی ایو کے سممٹ کے ہم میمبر ہیں ہم نے بھی ب Lab�ہ تھا پاکستان کے فورن مینسٹر کو وہ بھی یہاں آ کے آئیمائی شاید انہوں نے دولer کرنے کی کوشش کی تھی یہ تو خیار بھی انہوں نے انہوں نے کہا لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے فورن مینسٹر جب گئے تھے انہوں نے آئیں مائیں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ تو بہت فوکس فورن مینسٹر نے جیشنکر سو یہ آئیے گئے پاکستان مجھے یہ خدشہ ہے کہ جب اگر یہ واقعی کانفرنس ہو گئی چونکہ اب تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل حالات کس طرح جاتے ہیں پی ٹی آئی نے تو آج جیشنکر جی کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جلسے میں خریف لائیں اندازہ کیجئے سر یہ بات مجھے بہت ہی عجیب لگی ہے ایسا کیسے مطلب ان کو کیا ان کی دماغ میں آیا ہوگا کہ میرا حساس کے میرا حال قراب ہے کہ کیا بات کی ہے انہوں نے دیکھئے مطلب آپ کا جہاں ہنس ہنس کے وہ ایک طرح سے برا حال ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ مستر کوئی سیف ہیں انہوں نے یہ بات میں نے ٹیلی پی ریسٹر سیف ہے اچھا ان کے نام کے ساتھ بریسٹر بھی لگتا ہے مائی کارڈ اگر وہ بریسٹر بھی لگتا ہے اور اس طرح کے جملے وہ بولتے ہیں تو خدا ہی حافظ اس ملک کا اچھا پھر اس کے بعد جو خواجہ آسف نے ریاکٹ جس طرح کیا کہ جی یہ اسرائیل کے کہنے پر کر رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ پانگا نہ لیں یہ پاکستان کا ڈیفینس منسٹری لینگویج جو سکتا ہے میرا خیال تھا اچھا پھر وہ کہہ رہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور اسرائیل ویسے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب عبران خان کے ذریعے وہ ہم ہمارا اس سیو کا سمیٹ میٹس کر رہا ہے تو ہم ایٹمی طاقت ہیں ہم نے پڑھ لیں گے اسرائیل سے اچھا اب وہ کہنے ہے کہ مطلب میرا یہ خیال تھا کہ یہ پاگلپن والی لینگویج عبران خان جو پرائم نسٹر تھا وہی استعمال کرتا ہے آج خاجہ آسر کے موں سے اس طرح کی لینگویج سن کے ویسے تو وہ کافی غیر ذمہ دار آدمی ہیں ادروائیس بھی لیکن فردر اس طرح کی باتیں سن کے وہ مطلب جیشنکر جی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مونی جی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں ان کو بلائے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بھئی کس طرح کی قوم ہے آپ یقین کیجئے ویسے تو ہر روز ہی پاکستان کے بارے میں میری امیدیں تو خیر کوئی نہیں ہیں کبھی بھی نہیں لیکن پاکستان کے بارے میں تھوڑا بہت بھی ایک اپٹمیزم ہوتا ہے لیکن شاید یہ صدر جائیں مگر پھر مودی جی کی بات کی آدھائی کہ یہ صدرنے والے نہیں ہیں اور کنفرم ہو گیا کہ یہ صرف عمران خان ہی پاگل نہیں ہے اس موقع میں یہ بھی کم پاگل نہیں ہے آپ کو یاد ہو کہا وہ بچھر اور گجرات کہہ رہا تھا وہ جو چوکرا ہے جو اپنی طرف سے وہ بڑا پروگریسیم لیڈر ملتا ہے پاکستان کا تو یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا بھیڑا ہی گا رہتا ہے یہ حسن مسئلہ جب یہ حضب اللہ کا مارا گیا تو پاکستان کے اچھے خاص سے بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں انٹیلیکشنل اینکر سچ از نرچل سیٹی وہ شہادت کہہ رہے ہیں ارے بھئی حسن مسئلہ is responsible for thousands of killings of لیبنونیز and muslims in gaza in lebanon تو پاکستان کے ٹی وی چینل پہ بیٹھیں گے اگر نجم سیٹی یا کوئی بھی آپ کے خیال سے وہ کیا بول پائیں گے بھائی کم اس کم وہ شہادت نہ بھی کہے وہ چل جائے گا وہ کیا دے مارے گئے ٹھیک ہے چلیئے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہلاکت کیا دے یا فلاں یا میری طرح کی سخت language استعمال کر لیں میں تو افورڈ کرتا ہوں یا رہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ کم اس کم مارے گئے کہہ دیں اچھا پھر اندر سے میں مطلب پاکستان کے اچھے خاصے لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں جو کافی progressive اور کوٹ ان کو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں میں کیا نام دوں میرے وزاتی دوست ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان کی ہر ریاست میں تنقیب بھی کرتے رہتے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کا لیڈر مارا گیا اچھا اگر یہ ہیں آپ کے عالم اسلام کے لیڈر تو پھر آپ کا بھی خدا حافظ اور ان لیڈروں کا تو خیر پہلی خدا حافظ ہو گیا ان کو تو مطلب چلتا کیا ہے اسرائیل تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں تو یہ ہر ایک معاملے میں اسرائیل کو بیچ میں لاتے ہیں اسرائیل کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں اچھا یہ اس کو بیچ میں لائیں گے جن کا کچھ لینا دینا ہے ہمسائی ہونے کا ناتے بھارت وہ آ رہے ہیں جیشنکر جی اگر یہ ہونے دی ہے تو وہ اس صورت میں آ جائیں گے اگر یہ جلسہ ہوا تو ظاہر باقی بھی تب ہی آئیں گے جب جلسہ ہو سکے گا تو وہ آ رہے ہیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ایسیو کے سمیٹ کی فارمیلٹی آیا مجھ سے حصیح سے آ رہا ہوں یہ جو آپ کی برف پگلنے کی ہے آپ کی ہے نا پکنی کیا آپ کی خواہشیں ہیں یہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جیشنکر جی بہت کلیر مائنڈ فارم منسٹر ہے وہ ایک انٹلیکشن ہے تو وہ اگر پاکستان جا رہے ہیں ان کو پتہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنا کلیر موقف یونائٹڈ نیشن کی جنرل سمجھ میں پیش دیا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شباز شریف وہ مکہ مار رہے تھے ڈائس میں اور کہ جیسے وہ ڈائس کو ہم عمران خان کا ہی رونا روتے تھے یہ بھی کم نہیں نکلے پہلے بھی ہمیں ان کا کچھ آئیڈیا تھا میں نے تو ایٹی ایٹ سے میں ان کو کلوزلی اپزرک کر رہا ہوں لیکن یہ کچھ چینج ویں جو ہوتے رہتے تھے میاں صاحب کو دنیا میں امن مومن کی باتیں کرتے تھے کچھ اس کے لیے پیش رفت بھی کرتے تھے میاں نواشی کر رہا ہے یہ اچھرا ٹرائم بکار مگر یہ جو اس کا بھائی ہے جس نے پنجاب بھی ڈیویلیمنٹ کے کام مم کیے یہ ہمیشہ سے پپٹ تھا پاکستان آرمی کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی آج بھی ہے اور بات کر اچھا پھر میں کہتا ہوں بات تو دنگ سے کرلو وہ لکھ کے لے کے گیا تھا تقریر یونائٹر نیشن کی جنرل سب گھٹیاں تقریر لکھے 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 اچھا یہ بغیر بولنے ہوئے خواجہ آساب آج شبہ بولنی ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ عمران خان نے کر رہا ہے ہم سے پنگا تو لے کر بکھائی یہ نہیں پنگا پاکستان کا فارم منسٹر ساری ڈیفینس منسٹر اور وہ جو فارم منسٹر ہے خواجہ کیا نام ان کا عساق ڈار ساتھ وہ بھی اگر نہ ہی بولیں تو وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بولنگ رو وہ ایک دفعہ وہ وزیریں خزانہ ہوتے تھے تو آئی ایم ایف نے کس ملدور کر دی تھی تو انہوں نے خدا کا شکر اللہ کیا ضرور تو سب کرتے ہیں عمران خان نے بھی جس کو بھی فارم منسٹر رکھا رہا ہے یقین کرے رات کے تین بجے انہوں نے ٹوٹس لگائی ہیں الحمدللہ مبارک ہو کس کے سوگے کمال سین تھا ان کا بھی وہ مجھے یاد ہے کہ کیا چھوکر کھیٹ تھی جس کو ہم کہتے ہیں جو عمران خان کے زمانے کی تھی لیکن دکھ ہی ہوتا ہے کہ یہ تو سیزن پولیٹیشن ہیں احسابدار ہو خجاسب ہو شباز شریف ہو یہ بہرحال سیزن پولیٹیشن ہیں مگر یہ بھی اس طرح کی لینگویشیں سوال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر پی ٹی آئی جو کچھ کر رہے ہیں وہ انفیکٹ آرمی کے اندر کی لڑائی ہے جو ختم نہیں ہو پا اسی بھی اسی بات آرمی کے اندر کے لوگ ساتھ ہیں ابھی عمران خان میں پی ٹی آئی کے ان کی شہر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن سر یہ KPK سے چلے اور یہ ڈی چوک تک پہنچ گئے جیسے مرضی پہنچ گئے کبھی کہتے ہیں روڈ توڑ دی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کر رہے تھے کنٹینر سٹی اسلام آباد کو بنایا ہوئے لیکن علیہ عمین گھنڈاپور جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ گئے تو کسی نے پہنچ آیا یہ ہوگا نا لیکن سر یہ کر کیوں رہے ہیں اس وقت یہ انگامیں کی ضرورت کیا تھی یہ تو بعد میں بھی کر سکتے تھے پروٹیسٹ آپ کو یاد ہے نا کہ آج سے مہینہ دیر مہینہ پہلے جنرل فیض کے کیس کی کتنی گوج ہوا کرتی تھی میڈیا میں سوشل میڈیا میں لگتا تھا وہی ایک بڑی خبر ایک مہینے سے آپ نے وہ کوئی خبر سنی میں نے کینڈا میں بیٹھ کرتا نہیں سنی ٹھیک ہے پاکستان کا میڈیا بھی میری نظر سے گزر کرتا ہے جنرلس میں پوری دنیا کا میڈیا ڈیلی واش کرتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ فرانس 24 چینل ہو چاہے وہ جرمن کا دوچے ہو ہمارا کینڈا کا سی بی سی ہو بھارت کے ٹی وی چینل جو پاکستان کی ہو تو جنرل فیض کا نام کیسے سکرین سے اقتم سکھائی ہوا ہے وہ جو ان کے حامی جنرل فیض کے جو حامی فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کے بھی حامی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں یہ لڑائی مسلسل چلی جا رہا ہے جس کا آغاز ہوا تھا دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ میں جب آسل زرداری صاحب نے سی پیک کپ ہوتا لگایا تھا اچھا اس کے بعد یہ مسلسل چل رہا ہے امریکنز نہیں چاہتے کہ یہ کچھ ہو اچھا یہ دونوں کی ہے عمران خان امریکہ کے خلاب بھی بہت بولتے ہیں لیکن امریکہ کو بھی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں ہمارا کام کرتے رہو جو مرضی ہمارے کا نام ہوتے ہیں پرپس بسرم کر رہے ہیں امریکن اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے میں صرف وہ یہ بتا رہا ہوں تو اب جو ہے آپ نے یہ کہا کہ یہ کیوں اقدم سے کر رہے ہیں اقدم سے یہ اس لئے کر رہے ہیں یہ موقع ہے سیئو کا سمٹ ہے چائنہ سب سے امپورٹنٹ اس کا میمبر ہے یا ایک ام انہوں یا فاؤنڈرند ایسیئو ہے تو چائنہ وہاں پہ آ رہا ہے سینٹر ایشیا کے دیش ہے بھارت کے فارم مینسٹر نے ہامی بھڑھ لی کہ جی میں بھی چلی شکر کیلیے جاؤں گا کچھ اوبزروی ڈیش بھی ہے تو اب اس سے بڑا خبریں بنانے کا موقع کیا ہوگا اور اگر اس موقع پہ کوئی جیسے کہ پاکستان کا میڈیا ہی کہہ رہا ہے اگر ایک دو لوگ خودانہ خاصتہ پاکستان میں مارے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے دھرنوں یا جلسوں یا احتجاج کی وجہ سے تو پی ٹی آئی اور زندگی جسے ہیں مشکل بنا دے گی پاکستان کی شہری ہیں ان کو تو یہی کچھ چاہیے ان کو تو میں اتفاق کرتا ہوں جب پولیٹیشن یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کچھ لاشیں چاہیے ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں گے اگر ہمیں نہیں تو پھر پھول جائے ہم کسی کو بھی ویکٹ میں نہیں جانگے اچھا ان کا یہ پوائنٹی بھی ہے اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دوسری ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے یہ دودھ کے دولے ہوئے یہ بھی کم خبیص نہیں ہے تو یہ سارے کہ سارے اب جس کو جو موقع ملنا وہ اس لیے کر رہے ہیں کنین کا ایسی ایو کا سامٹ ہے خان کو باہر نکالنا ہے اور آرمی کے اندر جو اس کے ٹھیک تھا گھمائی تھی سٹنگ لوگوں میں ہماری انفرمیشن ہے جو بیٹھے ہوئے جو اصل میں چین اور امریکہ کی جنگ کا حصہ ہے وہاں پہ جو کولڈ وار چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں مفادات جڑی ہوئے سیاستدانوں کو سب کو کچھ لوگوں کو پیسے دیں اپنے اپنے ماسٹر سے بھی اور پاکستان کے وسائل جتنے بھی رہ گئے اور ایک گروپ آرمی کا جو سٹنگ ہے ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ اس وقت یہی چاہتا ہے کہ ہم کچھ چین کے ساتھ بھی چلیں کچھ ان کو بھی ایک طرح سے بٹھ رہے کر کے کچھ ان سے بھی حاصل کریں اور زیادہ پر ہم امریکہ کے ساتھ بھی رہیں اور اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ پرو چائنہ ہے جو پیور پرو امریکنز ہیں امران خان کی فرنٹ فیس کی شکل میں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں موقع یہ ہے کہ ایسیو کا سمیٹ ہے اگر اس موقع پر دنیا انہیں توجہ نہ دی تو پھر کون سا موقع ہے کہ دنیا توجہ دے بس اتنا سکھیل ہے لیکن سر اس میں گورنمنٹ بہت ہی کمی نے کھٹو ثابت نہیں ہوئی کہ انہوں نے اتنا مطلب رینجرز لگا دی ہے پورے اسلام آباد میں کنٹینرز پہ کنٹینرز رکھ دیے گئے ٹوئنٹی فور یا ٹوئنٹی سکس ملین جو ہے بتایا گیا جو خرچہ ہوا ہے صرف رینجرز کے اوپر ٹوئنٹی فور ملین جو ہے وہ کنٹینرز کے اوپر خرچہ کیا ہے انہوں نے اور اس کے بعد بھی دو دن کے اندر علیہ امین گھنڈا پوچھے ہیں وہ آئے بھی اور گئے بھی ڈی چاک سے ہو کر انہوں نے کہا میں پہنچ گیا ہوں بس ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا تک چلے گئے تو اس کے لیے انہوں نے موٹر بے خود ڈالی سب سڑکیں توڑ دیں پتہ نہیں کیا کچھ کیا لیکن روک تو پھر بھی نہیں سکی دیکھئے پاکستان میں بہت سال پہلے ایک فلم چلی تھی جس کا نام تھا مولا جٹ جس میں ایک مولا جٹ تھا کریکٹر ایک نوری نٹ تھا سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ان کا ہیرو ولم کا ایک رول ہوتا تھا اچھا اس میں بڑھ کے لگتی تھی گھنڈا سے چرائے جاتے تھے بالکل وہی سٹائل تب سے پاکستان کی پولٹکس میں جب یہ فلم چلی تھی اس سے بھی پہلے فلم تو بنی تھی وہ پاکستان کی جو پاور ہنگر ہے نا اس کی بیس پہ مطلب وہ بیس تو نہیں کی بیس تو اس کی سماجی تھی مجھے یاد ہے میں نے وہ فنی سی فلم دیکھی بھی لیکن مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمبولیکلی وہ جو فلم تھی وہ پاکستان کی اور وہی جو ہے نا گھنڈاسوں والا پگوں والا چاہے پنجاب کی پاگ ہو چاہیے حیبر پختون خواہ کی پاگ ہو یہ یہی معاملہ چلا آ رہا ہے اور مطلب آپ نے کہا کہ کیا حکومت کی یہ کمجھوڑی نہیں ہے کہ اتنا پیسہ بھی خرچ کیا کنٹینر بھی لگائے پھر بھی گھنڈاپور کو روک نہیں سکے تو بھئی گھنڈاپور کے تو آفٹر آل چیر منسٹر نے ایک پرنس کا اس کو بھی تو فوج کے اندر جو لوگ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو عمران خان کو جو یوز کر رہے ہیں عمران خانوں کو یوزوز نہیں کرتا عمران خان کو وہ یوز کر رہے ہیں تو فرنٹ فیس کے پاس تو وہ اس کو بھی پتا ہے کہ میرے پیچھے وہ ہے اب آپ نے کہا کہ کیا یہ فوج کی یہ پاکستان کی حکومت کی کمزوری نہیں ہے حکومت نام کی شہر کو پاکستان آرمی کے بگرمہ کو ٹگل ہوئی ہے اب پاکستان آرمی کے یہ جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت کی سرکار کے پیچھے اپرنلی کھڑی ہے وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ جو پولیٹیشن ہے جو سرکار میں بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری گیم سمجھتے ہیں اور یہ بھی یہ جو پولیٹیشن ہے یہ بھی بڑی قیاد سے چل رہے ہیں اس معاملے میں سمارٹ ہے یہ زرداری ویل کو یہ پتا ہے کہ ہم ٹوٹل فوج کی لیڈرشپ کے ہاتھوں کیوں گلز ہیں ہم کیوں اتنا خطرناک کریک ڈاؤن کریں کہ بعد میں ہمیں لینے کیوں دینے پر جائیں والی جو جو ہے نا محابرہ والی سورتہار تو ایک تو یہ فیکٹر ہے یعنی کئی فیکٹر ہے ایک تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کام کریں اتنا ہی ہاتھ رکھیں جتنا ہمیں بعد میں سہنا پڑ جائے جتنا ہمیں بعد میں سہ سکیں وہ یہ سوچتے ہیں یعنی ہاتھ ریلیٹیوی ہونا رکھیں پھر آرمی چاہتی ہے کہ ان کے ذریعے کام ہو یہ چاہتی ہے کہ ڈائریکٹ آرمی آپریشن کریں تو یہ بھی ایک پرابلن چل رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں جو پاکسنان آرمی کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ابھی تبدیل بھی آئی آس آئی کے چیف بھی تبدیل ہو گئے ابھی چند دن پہلے تو وہ بھی اپنی پلاننگ کرتے رہتے ہیں اچھا یہ سارے جو ہے نا اپنی اپنی پلاننگ کرنے میں ایرسٹرٹر ہیں یعنی افلاتون کے باپ ہیں ان کا سب کا یہ خیال ہے ہم بہت ہی کوئی ذہین لوگ ہیں اچھا ان کو کوئی ڈیٹھ نہیں ہے چیزوں کی یہ صرف اور صرف ٹیمپریریلی چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک ایک ایکسپریشن پجاب میں ہوا کرتا تھا یہ سب دہاری دار لوگ ہیں کہ اپنی دہاری لگائی یعنی آج کا کام کیا کچھ پلاننگ بلاننگ کا کچھ اکر نہیں آج کی ہوا چیک کی اس کے مطابق گڑی اور آگی پھر کل کی جب ہوا چلے گی پھر دیکھیں گے کس طرف کو گڑی اور آگی ہے تو اسی طرح حکومت بھی سوئیتی ہے کہ بھی ہم اتنا ہی چلے جتنا ہم سہ سکتے ہیں بات میں تو بس یہ لڑائی ساری آپ کو اور ہمیں مختلف طرح سے دکھائی جا رہی ہے اندر ان سب کو پتا ہے کہ یہ لڑائی دا حقیقت کیا ہے اندر کی فوج کی یہ لڑائی ہے بلکل ایسا یہ لیکن سر جو بھی یہ کر رہے ہوں اپنے لئے کر رہے ہیں اور نقصان جو ہے وہ عام پبلک کا اور ہے پاکستان میں جو کہ جس کا بچاری کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے لیکن بہرحال یہاں پہ تماشی چل رہے ہیں بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا تینکیو سو مجھ تینکیو